نمستے دوستوں جیسا کہ آپ کو پتا ہے کہ ہم سات دن کی یاترہ پر نکلے ہوئے تھے ہنگلاج ماتا کی یاترہ پر تو ہم فسٹ و فال پہلے یہاں سے گئے تھے سندھ سکھر کے تمام مندر گھومے وہاں سے ہم نکلے تھے امرکورٹ امرکورٹ سے ترپارکر ترپارکر سے بدین اور بدین سے ہوتے ہوئے ہم پہنچے ہیں ابھی ٹھٹھا پہ جہاں پہ ایک خوبصورت اور بہت بڑی پاکستان کی سب سے بڑی جھیل ہے جسے کنجر جھیل بھی کہتے ہیں اور میں آپ کو اس کی ہیسٹری بتاتا چلوں کہ کنجر جھیل کو ممکنہ دور پر بارویں صدی میں مقامی حکمرانوں نے سندھ کے اس وقت کے دارالحکومت ٹھٹھا کے لیے پانی کے زخائر کے طور پر استعمال کیا تھا آج کنجر جھیل پانی کی انتہائی خوبصورت جھیل ہے جو دریائے سندھ کے تاش کے نام میں ایک اہم مالیاتی کردار ادا کرتی ہے کنجر جھیل کو مسٹر سائٹ اور جنت کے طور پر ظاہر کیا گیا ہے کنجر جھیل سردیوں کے موسم میں ہجرت کرنے والے پرندوں کے جھرمت کے لیے سازگار قدرتی خیتہ ہے دوستو میں ہوں آپ کا داس منوہر داس ملکم ہے آپ کا ماہی ویلوگز میں آپ دیکھ سکتے ہیں میرے ساتھ ویجے بھائی اور باکچند بھائی سندھی بھائی ہم آئے ہوئے ہیں ابھی کنجر جھیل پہ جو کہ پاکستان کی سب سے بڑی جھیل ہے اور کراچی سے تقریباً ایک سو بائیس کلومیٹر دور اور تھٹھا ٹاؤن سے اٹھارہ کلومیٹر دور یہاں پہ واقع ہے اور پاکستان کی سب سے بڑی جھیل ہے بہت ہی خوبصورت پیاری اور آؤ چلو چھل کرتے انجوائی کرتے ہیں جھیل کا مزہ لیتے ہیں چلے دوستو چلے اور آج یہاں پہ تقریباً نائنٹی پرسنٹ ہندو کمیونٹی آئی ہوئی ہے جھیل پہ ویزر پہ کیونکہ یہ سارے جتنے بھی جتھ ہیں جتنے بھی یہ یاتری ہیں انگلاج ماتا کے لئے نکل رہے تھے اور اسی ٹریک پہ یہ جھیل ہے تو یہاں پہ انگلاج ماتا کی طرف جانے والے جتنے بھی بسز ہوتے ہیں وہ یہاں پہ آکر اکھٹھی ہوتی ہیں اور سارے یاتری یہاں پہ اس جھیل کو ویزر کرتے ہیں تو دوستو یہاں پہ نکل لگے ہوئے ہیں او مائی گاڈ ان کے الگ الگ پرائز ہے نکل پہنو یہاں پہ جاؤ جھیل پہ ناؤ فیفٹی روپے پر ہٹ ایک نکر کا فریش وارٹر پینے کا تھنڈا سوڈا وارٹر بھی ہے پکوڑے تلے جا رہے ہیں یہاں پہ اچھا ماہول بنایا ہوئے نیکسٹر بھی ہم جا رہے ہیں بوٹ کی طرف یہاں پہ کافی سارے بوٹس کھڑی ہوئی ہیں چلو آج بوٹ کا بھی ایکسپریئنس کرتے ہیں ہم جا رہے ہیں بوٹ کی طرف یہاں آپ جا رہے ہیں اور اے بوٹ biggest جا رہے ہیں کی طرفہ دوستو اس بورٹ کا فسٹ ایکسپریئنس کر رہے ہیں ہم یہاں پر دیکھتے ہیں دیکھ رائے کرتے ہیں اس بورٹ پہ فسٹ ایکسپریئنس کرتے ہیں ایکسپریئنس کرتے ہیں ہم میں ایکسپریئنس کرتے ہیں ہم بہترین سفروں ڈالکہ ہے کیا ہی گم سورت منزر ہے کنارے پر لے کے جائیں آگیا 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 تو ہم نے شوز پہنے ہوئے ابھی چین بھی نہیں کیا تو کنارے پر جا کے اترے گیا موسیقی 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 اگر آپ اگر آپ کو یہاں آئے آئے ہیں اگر آپ کو یہاں دیکھتا ہے یہ اچھکٹا شہر میں بہت پیدا ہے ہمارے بالرزن میں بکھ رہے ہیں کیونکہ ہم کافی زفر کر کے آئے ہیں اب ہم دیکھتا ہے کہ ہم آپ کو آئے ہیں یہاں پر اس جتھے کے ارگنائزر جو کہ اپنی گاڑی ساتھیں وہ یہاں پر خود بھی نہ آ رہے ہیں اور اپنی گاڑی کو بھی نالوار ہوگی مسٹر دیانان فل چیل ماحول میں اپنے دوستوں کے ساتھ یہاں پہ اس جھیل کو انجوائے کر رہے ہیں جھیل کے پانی میں آ رہے ہیں انہوں نے ٹیوب لی ہوئی ہے فل انجوائے کر رہے ہیں اپنے دوستوں کے ساتھ یہ کینجر جھیل پتہ ہند میں موجود ہے اور اس جھیل کے پیچھے ایک بہت بڑی بہانی ہے نوری جام تماکی کا ایک حصہ ہے نوری جام تماکی جو تھے ہم ادھر رہے ہیں شہنشاہ تھے اور ایک دن وہ بادشاہدر سے اس میں شکار کھیلنے کے لئے مچھلی کا آئے تو اس نے جب نوری کے حسن کا جلوہ دیکھا تو اس میں پیدا ہو گیا اور مجبور ہو کر اس نے مچھےروں سے رشتہ مانگ دیا مچھےروں نے مجبوری کی حالت میں یا جیسی حالت میں انہوں نے وہ رشتہ دے دیا وہ اس کی بیوی بن گئی جب محلات میں گئی تو دیگر جو رانیاں تھی وہ ان میں جلتی تھی اور جو نوری جام تماکی جو تھا وہ کہتا تھا لوگی تم جو ہے اپنا آرس انگار کرو اور دوسری رانیوں کی براہ جو آپ رہے لیکن وہ کہتی تھی میں ایک مچھےرن ہوں میں تو ایسی حالت میں گنتی حالت میں جنگڑوں میں یا ایسے کمدوں میں رہتی تھی لیکن میرا دل نہیں کرتا کہ میں شاید شاید کے جو یہ لباس پڑھنا تھا وہ ایک نیک صرت تھی اور فقیرانہ طبیعت کی بالکہ تھی تو اس جام تماجی کی ایک یعنی کہ بڑی جو رانی تھی اسی طرح سے رہنے لگی کیونکہ اس سے زیادہ وہ پیار کرتا تھا دیگر جو رانیاں تھی وہ جلتی تھی اس کے بعد جو ہے دونوں میں پیار محبت یا اپنے گھر میں وہ سلسلہ چلتا رہا اور بعد میں کہتے ہیں کہ وہ دونوں جب مرے تو اس جھیل کے ویچ میں ایک ان کو دفن کیا گیا ان کا آج بھی دربار موجود ہے لیکن یہ کشنی والے سپیشل جاتے ہیں پانچھے ازار مانگتے ہیں تو سیاد یا غریب آدمی یا عاملہ بندہ تک نہیں جا سکتا گورنمنٹ کو چاہیے کہ ایک تھوڑا سا جہاد جو ہے وہ سپیشل جلانا چاہیے تاکہ اس کتے کا ہر بندہ اس جگہ تک پہنچ سکتے دوستو یہ دی کنجر دی بہت ایک خوبصورت پیاری ہم نے یہاں پہ نبایا جوئے کیا چل کیا جب کبھی آپ ہی یہاں پہ آئیں تو آزمی اس جیل کا لیزر کریں موسیقی موسیقی